اسلام علیکم دوستو کیا حل چالیں ٹھیک ہے خریہ سے اچھا بہت سارے دوستوں کے کمینٹس آئے ہوئے تھے کہ بھائی فوڈ ڈلیوری میں سائے خاص آمل منزلی اور چھوٹے جتنے بھی ویزیں ہیں کیا یہ کام کر سکتے ہیں یہ ویڈیو صرف سعودی عرب میں رہنے والے سائے خاص آمل منزلی والوں کے لیے نہ کہ پاکستان سے آپ لے کے ہیں اور اس ویڈیو کو فالو کریں بلکل بھی نہیں دیکھیں ممکن ہے آپ سائے خاص آمل منزلی بلکل جو ہے آپ فوڈ ڈلیوری میں کام کر سکتے ہیں اگر نہیں چیکنگ بھی لگی ہوئی تو یہاں پہ آپ سے آپ کی گاڑی کے ڈاکومنٹس آپ کا اقامہ پوچھا جاتا ہے آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ سمان کس کا ہے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو نہیں اگر ان کو زیادہ مشکوک بھی لگتا ہے تو وہ آپ کا سمان چیک کرتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی آپ کہاں یہ سمان کس کا ہے کیوں لے کے جا رہے ہو یہ سوال بلکل مجھ سے سات سالوں میں بلکل بھی نہیں ہوئے تو میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کروں گا میں آپ کو ایسے تو نہیں بول سکتا ہوا میں کہ بھائی بھائی یہ ہو گیا یہ نہیں میرا سات سال کا خود کا ایکسپیرنس ہے ہم سے آج تک بلکل بھی نہیں پوچھا گیا اگر کہیں پہ مشکوک لگا ہے تو انہوں نے خود جارہ چیکنگ کر لی ہے بس اترے تک اور سائے خاص عامل مزلی کیسے کام کر سکتے ہیں کیا طریقہ گارہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے جیسے ہی میں نے اپلیکیشن آن کی ہے تو مجھے الحمدللہ ایک آرڈر مل چکا ہے اور چلتے ہیں یہ آرڈر پک کرتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو میں تمام انفرمیشن بھی دیں گے اور آپ کو دک سائیں گے سعودی رب میں فوڈلیو کا کام کیسے ہوتا ہے اچھا دوستو یہ میں آیا کھلا ہوں ایک بوفیہ یہاں پہ تامیہ سلطان یہ ایسا ہے فطورہ ٹھیک ہے نا جو آرڈر پیڈ ہوگا یعنی کہ کمپنی مرسول پی کرے گا آپ نے اس کے پیسے ان کو نہیں دینے بلکہ آپ وہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا مرسول کا میسے جا جائے گا کہ بھئی یہ آرڈر پیڈ ہے آپ نے ہوتل پہ یا ریسٹورنٹ پہ جا کے پیسے پی نہیں کرنے تو آپ جیسے یہ یہاں پہ پہنچیں گے آپ آرڈر پیڈ کریں گے تو وہاں پہ وہ کوڈ مانگے گا چار انسو سے آپ ہوتل والے سے کوڈ مانگے گے وہ کوڈ انٹر کریں گے تو وہ ویریفائیڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ فطورہ لیں گے جیسے ہی آپ فطورہ لیں گے اس فطورہ کے پھر وہ دوبارہ جنا پیکنگ آپ ہوگا پھر آپ وہاں پہ اس فطورے کی پکچر ڈالیں گے اور پک اپ ہو جائے گا یہی کچھ ویری سیمپل جو طریقہ ہے اس کا اور پھر اس کا بل خود بخود بن کے آ جائے کہ آپ نے پھر سیدھا لوکیشن لگانی ہے سمان اٹھانا ہے اور جو ہے نا لوکیشن پہ پہنچ جانا اور وہاں پہ ڈلیور کرنا ہے یہ ہمارا جو آرڈر ہے یہ ہمارا آرڈر ہے اٹھارہ ریال کا بارہ کلومیٹر ہے اٹھارہ ریال کا آرڈر ہے اور آٹھ ریال اس پہ بونس ہے یعنی کہ اٹھارہ اور یہ ہو گیا جی چھبیس ریال چھبیس ریال سمجھنے ٹوٹل ہے اور وہ بول رہا تھا کہ بھئی کچھ ایکسرا سمان لانا ہے تو تین ریال ایکسرا بھی دے گا یعنی کہ انتیس ریال کا ایک آرڈر میرا پہلا پہلا آرڈر لگ رہا ہے الحمدللہ تو چلتے ہیں آرڈر پک کرتے ہیں اور چلتے ہیں اور یہ ہے بھی گاؤں کا آپ کو وہ علاقہ بھی دکھاتے ہیں یہ سعودی عرب کا گاؤں دیکھیں یہ اونٹ کھڑا ہے وہ بابیا ہڈجا ہڈجا لالا یہ بلکل ویلیج کا علاقہ ہے اور یہاں پہ لوک بکریاں وغیرہ بہت زیادہ پالتے ہیں کے پیچھے منڈی بھی ساتھ قریبی لگتی ہے یہ دیکھ رہا سامنے وارڈی بڑھنی ہوئی ہے بکریوں کی یہ ہے سیمپل سعودی عربیا سیمپل موسیقی تو آرڈر دے دیا یہ گاؤں ہے علب دالیا یہاں پہ دیا یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ روڈ ہے اب جاتے وقت ہم یہاں سے نکلتے ہیں بلکہ یہ راستہ لمبا ہے واپس چلتے ہیں پیچھے سے چلتے ہیں وہ صحیح رہے گا راستہ یہ ملجید العبدالیا کی تو بڑا زبردست سیمپل محول ہے یہاں پہ آرڈر یہ والا تو ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اب جو ہے نا دوسرے آرڈر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ بہت جالد ملے گا الحمدللہ وہ آرڈر ڈراب کیا تھا اور ہمیں جانا دوسرا آرڈر مل گیا ریسٹورنٹ پہ آ چکا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے پک کرتے ہیں چلتے ہیں لوگیشن پہ الحمدللہ دوسرا آرڈر ہم نے ڈیلیور کر دیا یہ 18 ریال کا تھا اور تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا یہ کلونی ہے چیریٹی ہاؤس ہے خیراتی گھار ہے جو گورمنٹ نے سعودیوں کو دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بڑی زبردست کلونی ہے اور یہاں پہ میں آرڈر دینے کے لئے تھا آرڈر اب دے دیا اب نکلتے ہیں اور تیسرے آرڈر کی جانب بڑھتا ہے انشاءاللہ بہت زیادہ ملے گا اور نمبر ون بلکہ نمبر ٹو جو لوگوں کو سائے خاص والوں کہنا ان کا صرف ایک ہی حل ہے آپ کسی کے نام پہ آئی ڈی بنوالیں افیشلی آئی ڈی سائے خاص عامل منزلی دھوبی نئی مطام والے ان کے نام پہ نہیں بنتی ٹھیک ہے نا آپ کسی دوست کسی رشتدار کے نام پہ آئی ڈی بنوالیں موبائل نمبر اپنا دے دیں تو آپ کا مرسول پہ زبردست اکاؤنٹ بن جائے گا اور جاہز پہ بھی بن جائے گا جاہز پہ جس کا بنوائیں گے اس کا میڈیکل ہوگا وہ خود جائے گا آپ بھی ساتھ جائیں گے موبائل نمبر آپ اپنا دے دیں گے اکامہ وغیرہ سب کچھ وہ اپنا دے دے گا تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا جاہز پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں مرسول پہ بھی کر سکتے ہیں ہنگر سٹیشن پہ بھی کر سکتے ہیں یہی طریقہ کار ہے اور سائے خاص عامل منظری کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے لیکن یاد رکھیں ڈرنا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کہتا آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں پوچھے گا آپ کی گاڑی آپ کے پاس ہے لحسان صاف کے پاس ہے آپ کے پیپر میلیڈ ہیں زیادہ زیادہ چیک کریں گے تو آپ کے پیپر چیک کریں گے اس کے لیے وہ نو ٹینشن کوئی ٹینشن نہیں آرام سے کام کریں اور جو پاکستان سے مجھے دیکھ رہے ہیں انہوں نے نہیں لینا سائے خاص عامل منظری جو لے چکے ہیں ان کی مجبوری ہے جو یہاں پہ آ چکے ہیں جو نئے آ رہے ہیں انہیں بالکل بھی نہیں لینا اگر لینا ہے تو صرف ایگریمنٹ والا لینا ہے ازاد ویزر سائے خاص عامل منظری والا بالکل بھی نہیں لینا دوستو آیا ہوا تھا یہاں پہ دوستو کوریر ڈیلیوری والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس تو ایک تو گیا ہو تھا آرڈر لگانے کے لیے ایک ابھی بیٹھے ہیں یہی پہ تو ٹیسر آرڈر بھی ہمیں آگیا ہے تو آپ کے چل کے چلتے ہیں اور آرڈر پک کرتے ہیں لوکیشن پہ کرتے ہیں ڈراب پھر نماز کا بھی ہونے والا ہے ٹائم گاڑی میں نے ادھر کھڑی کی تھی اس پار ادھر سامنے سی آرڈر اٹھانا ہے پر آگے نکل جائیں گے ہم نے پک کر لیا ہے اور یہ بڑا ہی خوبصورہ تیریہ ہے یہ کیلے کے باغ ہیں رائٹ لیفٹ پہ اور یہاں پہ ہم جا رہے ہیں جی طلب دینے کے لیے یار دیکھیں ماشاءاللہ گرینری چیک کریں اور یہ روڈ ہے لیفٹ سیٹ بھی باغ ہے رائٹ سیٹ بھی باغ ہے بڑا بڑی پیاری خوشبو بڑی پیاری یہاں کی جو زمین ہے نا بڑی زبردست جیسے ہمارے پاکستان میں ہمارے پنجاب کی رمینہ نا ویسی کی ویسی خوشبو ہے دیکھیں یہاں پہ بھی جوار کاش کی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی جوار کاش کی بڑی ہے آگے اس سے آگے ایک ندی بہتی ہے ندی بہنے کے بعد جو ہے نا ایک محلہ ہے بہت بڑا نا آلیا بیش آلیا ہے یہاں پہ میں آٹر دینے کے لیے جا رہا ہوں بڑا فمصورت اور بڑا ہی پیارا ایریہ ہے آج جی ندی بہہ رہی ہے ہلکا لکا پانی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے جب بھی میں آیا ہوں یہاں پہ پانی بلکل بھی نہیں ہوتا مجھے لگتا اوپر پہاڑ میں بارش وغیرہ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے جی یہ ندی یہاں سے پانی فل ہوتا ہے اور سپیٹ سپیٹ ہوتا ہے یہاں سے یہ جب بھی پہاڑوں کے اوپر بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ پانی آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ابھی پانی آیا لگتا ہے شاید تیز بھی ہو جائے تھوڑی دیر تک ہم نے دیکھیں واپس بھی آنا ہے بھائی واپس بھی جانا ہے وزنان دوسرا اوپر سے رست ہے اوپر سے آنا پڑتا ہے وہ بہت لمبا رست ہے دوستو آٹر ہم نے دے دیا یہ آٹر تیرہ ریال کا تھا اور تین کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا آٹر دے کے اب ہم جا رہے ہیں الحمدللہ واپس اور آزان بھی ہو رہی ہے چل کے پڑھتے ہیں نماز یہاں پہ دیکھیں ابھی تک بھی پانی بہر ہے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا زہر کی نماز پڑھتے ہیں چل کے ابھی جو تیسرا آٹر میں ڈیلیور کر کے آئے ہوں یہ عمرے والی بسیں کھڑی ہیں یہاں سے عمرے کے لیے جانے پہ دو دن بعد پھر واپسی ہوگی ان کی یہ مسجد ہے یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دوبارہ جانا کام شروع کریں انشاءاللہ دوستو زہر کی نماز پڑھ لیے اور جیسے زہر کی نماز پڑھ لیے اس کے ساتھ ہمیں ایک آرڈر بھی مل گیا ہے چوتھا آرڈر اور چوتھا آرڈر چل کے پھک کرتے ہیں یہ حازمی ہے یہاں کی بڑی مارکیٹ ہے یہی پہ سارے کوریر ڈیلیوری والے بھی یہی پہ ہوتے ہیں سارا دن یہاں پہ آتے ہیں لوگ اپنا پارسل لے کے جاتے ہیں آئی میل والے خصوصاً ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں لوکیشنوں پہ جانا ہو تو وہ شام کو جاتے ہیں تقریباً اسر کے بعد چوتھا آرڈر بھی دینے کے لیے پہنچ چکا ہوں یہ ہسپیٹال میں جہاں اکثر یہاں کے آرڈر ہوتے ہیں ان کے نا دن میں بہت سارے آرڈر ہوتے ہیں تو دے دیا یہ بھی تیرہ ریال کا تھا یہ ڈیڑھ کلومیٹر کے دیڑھ کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر ڈراب کیا ہے یہ ہمارے صرف چار آڈر ہوئے ہیں وہ بھی تین گھنٹے میں سمجھ نے دس بجے میں نے کام شروع کیا تھا ابھی ایک بجری ہے تو اس میں سے آدھا گھنٹہ آپ نکال دیں دھائی گھنٹہ ہی بچتے ہیں تو چار آڈر ہوئے چار آڈر ہمارے ہوئے پچھتر ریال کے ٹوٹل ٹوٹل جو ماؤنٹ ہے اس میں صرف بیس ریال کمرہ پیٹرول لگا ہے اس سے بھی کام لگا لیکن بیس ریال لگا لیتے ہیں تو پچپن ریال کے ہماری بچت ہوئی ہے یہ دھائی گھنٹے تین گھنٹے ہیں اصل میں چھوٹا ایریا ہے یہاں پہ اس لیے آڈر تھوڑی دیر دیر بعد ملتے ہیں اگر بڑے شہر ہیں تو آڈر بہت جلدی ملتے ہیں جیزان سٹی میں ہوں یا سبیہ میں ہوں تو وہاں پہ جلدی آڈر مل جاتے ہیں لیکن میں یہاں بیس چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میرا اپنی جانا اور کمپنی کا کام ہوتے ہیں تو اس لیے میں باہر نہیں جا سکتا تو یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے تو پار ٹائم کال لیتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے چلو فری بیٹھنے سے اچھا ہے آپ ہی جو دوست دیکھ رہے ہیں جو فری ہیں اگر ان کے بعد لیسنس نہیں ہے لیسنس ضرور بنوائیں کوشش کریں کوئی مشکل نہیں ہے سعودی عرب میں دنیا کا سب سے آسان ترین مرلہ ہے رسلنس بنوانے کا اور آج کل آپ کے تقریباً ہزار ریال لگ جائیں گے زیادہ اگر آپ ڈرائیور ہیں تو چھ سات سو ریال وہ ٹرائی کے کلاسوں کے لیتے ہیں اور دو دو سو ریال آپ کے جو ہے نا اکان اس کے لیسنس کے لگتے ہیں سو ریال کا میڈیکل ہوتا ہے تو یہ آپ کے پیسے لگ جاتے ہیں قریب ہی جہاں بھی آپ کو دلہ لگے یا جو مطلب دلہ اس کو بلتے ہیں عربی میں ڈرائیونگ سکول لگے تو وہاں پہ لسانس ضرور بنائیں لسانس آپ کے بڑے کام آنے والا آپ کا کوئی بھی مینہ لسانس آپ بنوان سکتے ہیں کوئی ایشو والی بات نہیں اور کوئی بھی مینہ آپ فوڈلیو کا کام کر سکتے ہیں لیکن آئی ڈی کسی دوسرے کا نام پر بنی ہونی چاہیے تو کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے کوئی مشکلیں کوئی پوچھ پوچھ نہیں ہوتی آپ سے کوئی پریشانی والی بات نہیں لیکن جو لوگ لے کے آ رہے ہیں نا سائے خاص وغیرہ وہ لے کے نائے یہیں پہ جو ہیں بس وہ ہی کریں اور لے کے آئیں گے تو ان کے لئے پہ زیادہ مسائل ہوں گے اور نئے آتے ہی بندے ہر بندہ سوچتا ہے میں جاتے ہی فوڈلیو کا کام شروع کر دوں گا تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو پورا سال ویٹ کرنا پڑتا ہے ایک سال کے بعد آپ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو آپ آتے ہی جو ہے نا ایک دو مہینے میں لسانس بنوا کے اپنے ڈاکومنس پورے بنوا کے تو آپ کام کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کا پسندہ ہی ہوگی ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو مطابق کے لئے اللہ حافظ